بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیقالہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکالہ والابائی فی عزیز سات و فی کل سات من سات اللہل والنہار ولیم و حفظم و قائدم و نصرم و دلیل و اینہ حتا تسکنہو ارزا کتون و اتمتہو فی احتویلہ یا رب محمد و عالم محمد صلی علیہ محمد و عجل فرجہ قائم عالم محمد اللہ صلی اللہ علیہ السلام مالک چوڑا دی عزت دا واسطہی اے عزداری اپنے دربار اچھ قبول فرما اندہ نعم البدل اللہ دی کائناتی جتنے میڈے مولا دے عزدار ما تمدار نوہ خان علماء و کرام زاکری نظام میڈے مولا دے ذکر سون کے یا پڑھ کے ٹرگن مالک تمام دے درجات بلند فرما چوڑا دی عزت دا واسطہی جنہ مجلس پاک کرائیے انہ دے بزرگن دے درجات بلند فرما مرہوم عشق حسین ملنگ اور انہی زوجہ دے مالک درجات بلند فرما چوڑا دی عزت دا صدقہ جتنے بھی حسین مظلوم دے عزدار میڈے مولا کروکے ٹرگن درجات بلند فرما جڑے حاضرین مجلس بیٹھن مالک انہ دے بزرگن دے درجات بلند فرما چوڑا دی عزت دا واسطہی جنہ مجلس پاک کچھ کوئی بی بی دازدار ماتمدار اگر بیمار بیٹھن مولا صحیحت عطا فرما کوئی بے اولاد بیٹھن مولا حیاتی آلے بچڑے عطا فرما چوڑا دی عزت دا واسطہی صدقہ شاہ انشاء امام زمانہ نا جلدی ظہور فرما انہ ساریاں دعائیں دی قبولیت وسط ایک باواز بلند سلوات پڑھو گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دی دشمن تلانات پاک امام زمانہ سرکار دی دشمنہ تلانات پاک مخدومہ سین موظمہ سین رکھے پاسی علی سین دی دشمنہ قاتلان تلانات بارے دیگر ایک باواز بلند سلوات پڑھو جائے اجازت ہے جنہوکری پاک شرکان اگر کوئی شفکت تھی دیا اتنا نیڑے تھی ہوا تو جاڑی سلوات پڑھتے بیٹھو گیا میں کوئی نہیں سنین دی اتنے تو سامنے لے تو پرے پرے بیٹھو گیا روزیں ٹھیک ہے لیکن منہ دی عبادت ہون دی بندہ تھوڑا تھوڑا علاوے پڑھنا لے بندے نہ لے اپنی عبادت تھوڑا تھوڑا نیڑے تھی ہوا لیا میں اتنا زیادی دیر نہیں پڑھنا جیتنا تو سن سو میں تھوڑے جائے پڑھ کے دعا پیو ملدے میں کوئی حکم کر گئے پڑھ کے جیتری دیر پڑھ دے وہ پڑھ کے اس دبات دعا ملدے میں عظمت امام حسین بات چھا دی دو سترہ پڑھ دا تاکہ میری نوکری مکمل تھی اللہ تو علی زندگی کرے چاہ چاہ تو علیہ نسلنچ مظلوم نذی کر رہا عظمت مظلوم کربلا امام حسین بادشاہ دی عظمت دے منقبت دے دو شیر پڑھ دے آئیں وہاں تاکہ سن دے بیٹھے ہو سوڑا دو شیر بھائی بھی پڑھ دے سو تو سچے نئے او کیا دیندہے تو سچے نئے او کیا دیندہے اون دا جھولا شفا دیندہے عظمت امام حسین بادشاہ تک باواز بلند سلوات پڑھ دے تو سچے نئے او کیا دیندہے اون دا جھولا شفا دیندہے پہلا شیر پڑھ دے پہنے ایندہ لنگر یگوں با خدا منو سلواتی اوقات کیا منو سلواتی اوقات کیا دو جہاں چلو جڑے ہونتیں کربلا نہیں گئے مزرگو سیدوں ان دینات پاک مہ رمضان ان دعا پہ مانگدہ مولا تو کو جلدی کربلا دکھاوے جڑے تھی یاین او بندے میرے لفظہ لی تصدیق کو تاہید کر لیسن جو میں ازمت امام حسین بادشاہ جہاں ستنا پڑھیاں کی میں ایندہ جگتے کوئی سانی نہیں عرش آزم ہے ایندہ زمین عرش آزم ہے ایندہ زمین ایندہ نگری چھ جیڑا ونجے او کو جنت بھولا دے دا ہے عرش آزم ہے ایندہ نگری چھ جیڑا ونجے او کو جنت بھولا دے دا ہے ایندہ نالا ایلا دی سند ایت مک گئی کریمی دی حد ایت مک گئی کریمی دی حد کوئی گناہگار آویج کر او کو ہروں بنا دے دا ہے ایدری بسم اللہ بسم اللہ پیار بانی سنگھ اب آدھو شاہد رہو میں کوئی لگتا پائے میں آپ نے انصاف نال پڑھنا ہے دین ایندہ شریعت دی نانے والی طبیعت دی نانے والی طبیعت دی جیندہ ہک بچڑا ناوی ہووے او کو سات بچڑے چانے نہ ہے جیندہ ہک بچڑا ناوی ہووے او کو سات بچڑے چانے نہ ہے ازمت امام مسائن بادشاہت ایک باوازِ بلند سلوات پڑھو اللہ پلے اللہ محمد نوال محمد ماد جولی تو گھنکے ہونتا ہی ہر عزادار کو ایک تربیت میں لیے جڑا عزادار گھر دا بچہ ہے کھانا کھون تو پہلے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اللہ نیازِ حسین جڑا بندہ سے ہی نظر اللہ نیازِ حسین کر کے روزانہ گھر لنگر کریں دا ہے اون بندے دا میں زامن پونوں بھے وہ بندہ میں نالے سی جڑا بسم اللہ ہی نہیں پڑھ دا تے روٹی کھان دا ہے وہ کو کیا پتہ ہے میں ساتر کیڑی پڑھی ہے عزمت امام حسین پڑھی کیڑھی ہے این دا لنگر جو چل دا پی ہے تو ہوں زمانہ پلدہ پی ہے تو ہوں زمانہ پلدہ پی ہے باب آدم دی اولاد کو میڈا مولا کی زادے دا ہے باب آدم دی اولاد کو میڈا مولا کی زادے دا ہے عزمت امام حسین بادشاہ تک باواز بلند سلوات پڑھ خوشش کرنے ہیں سہیں تھوڑا توڑا میرے میں علامن پہ گئن امام حسین دی ازداد میں ایک خطبات حلی چوں مولا امیر قینات دے خطبے چوں کچھ لفظ گھنکے پسیدہ لکھائے دل نہ دے ہوئی تو سنا دے لگ دے ہیں امام حسین دی ازدادار ایک خطبات حلی چوچائے ہوئے لفظ جیڑے چون چون کے لگے پہنے اوہ میں شروع کرے ساں امید سارے ازدادار منہ اللہ پوسن بسم اللہ چاہت بسم اللہ چاہت دنیا میں دیکھوں ہی ہتھے لیونگ دنیا میں دیکھوں ہی ہتھے لیونگ میں علیہاں جو بھی پوچھا اوڈا سا جانگا میں علیہاں اے دری اے دری کچھ بندیاں امیرے کائنات سرکار تھے سوال کی تا مولا اسا سونا ہے تُسا اپنے بھائی نال میراج تے گئے آوے شہنشاہ مسکرا کے اس بندے دے پاسے دیکھ کے آکھیں ڈٹھے ہوئے ہامیرہ ہاتھ ہوتا پہ لے دیاں پردے اندر رو نبی نالا لے داریاں پردے اندر رو نبی نالا لے داریاں حال دل دے جرے دیندر رو نبی نالا لے داریاں مرتضی جانے نالا لے داریاں یا علیہ بھلا ہوئی بھائی او خدا جانے نالا لے داریاں جناب جبریل سوال کی تا مولا ہی ٹائم جبریل کی تھے بھا شہر ہی نال توڑا بڑا پیار ہے شیر پیار پڑھنا ہر زبان ہی چوبے ساختا یا علی یا علیہ سے جبہ جبریل پوچھا ہی ٹائم جبریل کی تھے امیر کائنات مولا مسکرا کے آدھے بیٹھے ہوسے ہوسے تا دوتھ میڑا شاہ گرد ہے مشکلہ وچ کر دامدہ ورد ہے مشکلہ وچ کر دامدہ ارش آزم تتا تلسرا توڑی وانی لوک سجدھوی مائے علیتہ او آجا جانے نالا ہوتھ بلندو میں نہ ہی دری اچھا بھا بھا بھلا ہاتھ لینے آئیں ارش آزم تتا تلسرا توڑی وانی ارش آزم تتا تلسرا توڑی وانی لوک سجدھویں مائے علیتہ او آجا جانے نالا ایک شہر بھی آپ پڑھو چاہتے ہیں ایک شہر خوبصورہ جہاں پڑھ دے آئیں میں کوئی یقین ہے ہر بندے دے زبان چوہ علی علی ہو سے شاہن سا بیٹے فرمینن کون اللہ یا خدا میرے ہاتھ چل گئے کون اللہ یا خدا میرے ہاتھ چل گئے انبیاء اولیاء اوسیاء خلق تھے انبیاء اولیاء اوسیاء خلق تھے عمرِ الادہ وے امیم بریوتے بیٹھے بیٹھے کتنے آدم بنا جانے دا بیٹھے بیٹھے حیدریہ امام حسین وسطہ رکھنے عباد و شاد رکھنے مومن عزدار سامنے بیٹھنے مومنہ وسطہ ایک سطر پڑھ کے اس دے بعد مسائب کیا پڑھ دا سرکار امیرِ قینات مومنہ اندبارے جیڑی گل کی تھی سرکار مجھے فرمین مائے تشامنے لہموں میں نے دے ایمان ویچے مومنہ میں جلدہ پچھا بیٹھے جانے دا مونکرا کو مائے جہن ام بھکا جانے دا بیٹھا حیدریہ مائے تشامنے لہم تیرک بھیندی میت کون جھولی ویچ مائے صدکے تھی مجلس دا احتتام اون حسین دی زخم دھید دکھانتے دیڑی روز پچھ دیئی سجاد برا شام اچھ ہوا نہیں ہو دی میں صد کہتے میں صد کہتے رکھ بین دیمیات اون جھولی ویچ بیٹھروں دے پیر سجادے بیٹھا دھوڑ پنجھے نا چہرے توانال اپنی پاک ابا نوکر چاچا تو ادھے آسوں شروع ہو گئے حسین مظلوم دی زخم دھید دکھانتے سیادہ اندھی کبرتے سولہ سال پہلے میں ایک اٹھراتی خیرات پنیئے وقت پاک میں مبرتے آیا خسین دی زخم دھید آدنا جی آمد آہا جگری دردے مجلس بنا ونواستے نہیں تیدہ ہی سر علا ونواستے ہاتھ پی آمدنا اگلی ستر بہوں ہو کیے اگر مولا دی بارگاچ بیٹھائیں بی بی دیناتے ہائے چکریں جنا بھیندے چہرے تو دھور زوا کی تیز وطو یا کیا ہے ڈٹھے سرخ نشان رخ ساراند ایشاں میں غریبہ یاد ہے غریبہ دے ارمان ہے نا کروا سنگیا تہدے میات کو مائے اوہ میں ست کے تھی نوکر بابا نوکر بابا ڈٹھے سرخ نشان رخ ساراند ایشاں میں غریبہ یاد ہے غریبہ دے ارمان ہے نا کروا سنگیا تہدے میات کو مائے میں ست کے تھی بڑے سونے آنس اجاری ہو گئے جی بابا نوکر چاہتے مجال ہے بابا ڈٹھے سرخ نشان رخ ساراند ایشاں میں غریبہ یاد ہے غریبہ دے ارمان ہے نا کروا سنگیا تہدے میات کو مائے آلا دے زندگیت کا نہیں تجاواز نہیں کیتا جو کوئی اٹھے کرو گئے نا ہنجوانی ناوکری تیریتے میری بی بی قبول فرماوے تو انہیں آج کچھ ہنجوڑی ٹھکڑا جتنی دیر سفر کرے سا تصویر سیدہ پڑھ کے از آدھا رہا دے حق کی چکا دعا کرے سا مالے کی حسین دی زخمی دھی دی کبر دینا کو زیانت کرا جیڑی آج بھی کروٹا بدل کے آ دیے بابا دھی کوئی شام کھا گئی ہے دل لہ دا ہے تیری آنکھے چھنجوڑی منظوری اللہ بند بیا پڑھ دے نہ بھیڑ دا میہ چاہ کے غریب ٹرائے چند قدمانے فاصلے تے گئے روکے آدھا ہے اما ماروان جاندے بعد میری بھیڑ دا میہ کب دا کیوں ہے بی بی دی آدھا یہ سجاد بچرائیں دی میہ تیچ خاف ہے قاتل اللہ ایکوہان اللہ بچڑا اللہ چاہ ایندے گال تو ہاتھ نہیں ہائے وہ آج تھی بے ایکوہی میں وانیا وہ میں صد کہتی ہوں نوکر بابا نوکر بابا ایندے گال تو ہاتھ نہیں آج تھی بے ایکوہی میں وانیا دفنا چاہ مجلس جس کوئی سید بیٹھا ہے میں انہیں پیرہ تیاتھ رکھے آدھا بیاں کوئی ہائے کریں نہ کریں سید ضرور کرائیں بی بی پتل بے پاس لیکھ دیا کھائی شام دی چھوٹی ہے سید آدھی دا زلدان چمیت چاہ واتلکی ہوئی کبار او بنا کے بچنا یودہ اپنی شاہ میں صدقے تھے نوکر بابا نوکر آم بابا بڑی حسرت نال چاہ چاہ حسین ماد شاہ دی مات می بی بی دیا جادا نوکر سے میں صدقے تھے این شام دی چھوٹی سید آدھی دا زلدان چمیت چاہ واتلکی ہوئی کبار او بنا کے بچنا یودہ اپنی شاہ میں صدقے تھے بڑے تولے سونے آسوا یہ مقصد ہے ہیک ہنج دے کھندا مجلس دا چاہتا مقصد دے ہیک ہنج جاوانج تیرے تے میرے تے بی بی راضی ہو کے یہ تہی تیرے آنکھیں دھنجوں میں بی بی دا ڈک پڑھ دا مضمون نہیں پڑھ دا مدت دے بعد زخمی پیو زخمی دھی کو شام دے زندان چمیلہ لائے میں صدقے تھے وہاں این کے مدت دے بعد زخمی پیو زخمی دھی کو شام دے زندان چمیلہ لائے اللہ امام حسین دا صدقہ میں کترائے بیٹیاں تاکی تیا این مجلس دھک سرے بندے عزدار سادات و غیر سادات دھیان لے بیٹھ سا وعدہ پیا کرنا ایڈا منظوری علاوین پیا پڑھ دا دھیان لے بندیاں دے جگر چوہائے تھی سی ستی پہی خاک تمری مرشدہ دی شام دے زندان چمیلہ لائے بی بی جڑی بھران الگل کی تی ہے وعدہ کی تی کھڑا امام حسین دی دھید موہر لگی ہوئی ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھ ہویا دھیان لے بیٹھ ہویا جگر چوہائے تھی سی بی بی دی آواز ہے سجاد بھران رکھ سر میں نے سینے تے ڈکھ پیوک سنے دیا میں بڑھڑی تھی گئیا بابے کنسے لی میں صد کے تھی میں صد کے تھی ہر اکھی دھانجے سر چوہ حسین دے ماتمی بیٹھا بندہ مجلے تھی چوہے حسین دی زخمی دھیدہ ڈکھ پڑی جے بندے دے موہر چوہے نتیوے چاچا پیو دے سر کو ہاں نہ لاکے بی بی پیلا وین کر کے آکھائے بابا دے دے کانت لنے میں کوئی دنا مارا ہے میں جیتی تو بھی بھوک گئی ہے ہر پاس ادھارا بی بی دی آزئیے میرا جسمی بابا جی میں اکبار گولاتا ہے سجاد گلے دیا زندہ نچ کئی واری میں جھان جھان میں دیا میں صدقے تھے ہونہ ہر بندہ دکھا شامل ہو گئے جوانیاں مانے بدرگو کچھ گلان دا پڑھن نالت اللہ کوندہ کچھ دا دیکھن نالت اللہ کوندہ سولہ سال دنہ اکریچ میں ساست پڑھا کرے ہی نہیں تیدے سونے بار گائج کھڑھ کے ایک اشارہ کرے نا حسین مظلوم دا ازادار نمازی ہوندہ شامی مغرب ٹائم میڈا تے کوئی اشارہ یاد رہ گیا تو مسلح تے بہکروں سے پیو دے سار کو ہاں نہ لاکے بی بی نوجہ میں کر کیا کہ میڈا زخمی بابا در شمر لٹے ہی لے نہ بابا دے سا سگ دی ہونا حشر دے بھی تونی میں در نہ پا سگ ہائے ہائے میں ست کے تھی نہ کر بابا نہ کر بابا در شمر لٹے ہی نہ بابا نہ سا سگ دی ہونا حشر دے بھی تونی میں در نہ پا سگ دی سیدہ دا مجبوری کے لی آئی بی بی آگیا میں در زخمی بابا کان دکھ دین سمان وے لے ہائے کان دکھ دین سمان وے لے بہوچارے لے دیا ہولے ہولے زخمہ تو میں خون کو دھی جی بابا جوانی آمانے محصد کہتے ہیں محصد کہتے ہیں محصد کہتے ہیں جی بابا نوکر بابا مجال بابا مجال بابا در شمر لٹے ہی میں نا پا بابا دسا سنگ دی ہونہ حشر دے بھی تونی میں در نہ پا سنگ دی بی بیری آگیا بابا میڈی مجبوری یا ایک کان دکھ دین سمان وے بہوچارے لے دیا ہولے ہولے زخمہ تو میں خون کجھے دی ہائے میں ست کے کے دو کر آم بابا چلو اتنے ماتمی ہونہ میں کوئی بندہ نہیں لگ دا جڑا حسین دی زخمی دیج نہ رونا بیٹھو ذکر مظلومے کربلا دی قسمے چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں یہ تھے انہوں بسرے نوے دے پڑھ دام لیکن اتنے بندے عبادت کار چکے مطا کوئی ریا بیٹھو اے اللہ میں عباس تے میرا ہتھے تیڑے سامنے سطر میں اوہ پڑھ دا پیاں جانے تے ملکی دھک ساریاں جائیں تے حسین دے ماتمیاں بھیڑھیں دے بھیراوان دھیاں یا پیوائیں تو اگا میں کوئی پڑھانی نہیں نہیں تھا بذرگو دھی جڑے امیر گھاری چوے پیکے غریبوں ہیں جنہ پیکے آن دیئے ہکا گال کریں دیا 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 بابا میں ڈاوی رون دنیا دیا عرش ہے میرے گھر موجود ہے توڑے مزدوری وے توڑے غریبی وے جنہ ماروانیاں میں کوئی کفھانا اپنی وائے حسین دے زخمی دی کوئی اتنا رو دیکھی ہوایں پیو دے سار کوانا لاکے بھی بھی آزائیے سجاد دے گربت دا میں ہے انصاف گتا میں داویر گریب جو ہے اون کو کفھانا میں معاف کے ہائے ہائے میں ست کے تھی وہاں نوکرم آبا میں ست کے تھی وہاں نوکر بابا ہونہ ہر بگنے دی بات ہے تو یہ نوکر مرشد آبا نوکر بابا نوکر آبا سجاد دے گربت دا میں ہے انصاف گتا میں داویر گریب جو ہے اون کو کفھانا میں معاف کی دا بی بی دیا آج یہ میرا زخمی بابا ہر لکھ کو لوں میں اپنے ہیران کو بچ لیا تو اپنے چولے دا میں کفھان بنے دی آبا میں ست کے تھی تو ارے بڑے سونے آسوا آگے امام حسین دا عظیم مداخان اللہ زندگی دراس فرمائے بس میری نوکر تمام ہی کھانج مقصد آ ہونے ہی کھانج مصرہ صرف این حسین دے زخمی دی دے دکھان قیدی حتان تے قیدی میت زخمی حتان تے زخمی میت تاری سوچ تو پہلے میں ممبر چھنے نپیاں میں کہے قیدی حتان تے قیدی میت زخمی حتان تے زخمی میت ہونے ہی گلدہ خیار رکھیں کوئی ویلے کوئی گھڑیاں کوئی وقت دو نہیں اے چٹا دی دی گر دا ٹائم ہے مطعیو ویلہ ہوئے جو بھین دا میت پیا چاہنے دا ہو فک دا وہ حسین دے زخمی دی دے دکھان چاپنے مون الحائے ضرور کریں کوشش کی تیس بھین دا میت چاہاں بی بی دے تس سے لم متحرک تھے بی 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 بھراد پاس دے کیا کہے مدل آشا چاہویں ادھرات ویلے سجاد بھی را یا جانی کھڑا ہے آئے میں صد کے تیوان لو کر بابا لو کر دی میں چاہ کے تورے سے بھیڑ دوچھے آئے دوچھے میں کو باج ردا یا جانی کھڑا ہے آئے میں نو کر بابا میں صد کے تیوان بی بی ماتم قبول فرماوے آئے ملہ شخصہ میں ادھرات ویلے آئو نباز تری زندگیوں میں امام حسین دے ماتمی ازادار لاکھ کریوے ازادارا دے سامنے ہی ستر تبا دیکھو وین کرے نہ یقین کرے نہ جڑا بندہ حاضر بیٹھو یا جگری چوہائے تیسی اے سترہ پڑھن تو پہلے چاچا پردرانا کھا گئے پازار علی جاندھیاں کو کھا گئے پازار شپیر جاندھیاں کو مرون جارتو باٹ بی بی پہلا وائل کر کے آکا سجاد بیرا میں ڈلا شکچا لے او میلے جائے میں لے بند پازار میں ڈلا شکچا لے جی بابا میں صد کہتی ہوں میں صد کہتی ہوں نوکر بابا میں ڈلا شکچا لے او میلے جائے میں بند پازاروے اوہنہ ہو سیدی رون شامدار ہر بازار کھلا اچانی کھڑا ہے مرلہ شکچا لے بابا نوکر بابا ہاتھ کیوں بندے ہو میں کوئی تھک بھی ہوں ہک ستر بھائی نوکری تمام تو اڈے ہاتھ بدن تے جوانی بے ہک ستر تے دعا فطرہ تے جمانے نیچا چا کہ یادادار کو پاک لگ ونجے میری ماؤں دویلا کری بے اپنے پتروں گسریں دے اپنے بھیراوں گسریں دے آدھے کوشش کرائیں میں کو قریبی کبرستانی دفن کرائیں نہ لے میری کبردہ نشانی برائیں حسین دی زخمی دی بھیرا جاتا ترائن کر کے کہ سجاد میرا ادھرہ تو والے میں کو دفن کریں والے آپ نشان نمیتا چھوڑیں آئے بچہ کے لیے ہی تینے ہائی نہیں دی شان نمیتا چھوڑیں ہو کوئی شام دوسیدانہ دیکھے ہوئی شام دوسیدانہ دیکھے ہو مرد دفن دی جاہا یا جاندی کیا ہے مرد آج جاہے نمیتا چھوڑیں حسین دی لخمی دی نوکری قبول برمان نمیتا چھوڑیں